بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہبن تخنوں سے نیچے لٹکانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خریم اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور نہ وہ اپنے تہبن لٹکاتا خریم کو یہ بات پہنچی تو اس نے اس طرح لیا اور اس سے لمبے بالوں کو اپنے کانوں تک کٹ لیا اور اپنے تہبن اپنے نصف پندلیوں تک اٹھا لیا بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ سواجل نہ بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں باقو صاحب کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا اپنے دیئے ہوئے کا احسان جتانے والے اپنے تہبن کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والے اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر رواج دینے والے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک موجوان ایک پوشاک پینے ہوئے اترا کے چل رہا تھا اور اس نے اپنا تہبن تخنوں سے نیچے تک رٹکا رکھا تھا اتنے میں زمین اس کو نگل گئی اور روز قیامت تک اس میں دھستا چلا جائے گا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا تہبن پنڈلی کے نصب تک ہوتا ہے اس سے نیچے بھی کر سکتا ہے لیکن تکنوں سے اوپر تک تکنوں کا جو حصہ تہبن میں آئے گا وہ آگ میں ہوگا